بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس میں ہوں محمد صفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفیان ڈیزائن صفیان ڈیزائن کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدیت کہتا ہوں فرنس آج سے ہمارا گرافیل ڈیزائن کا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن گرافیل ڈیزائن کا کورس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا جاتا ہوں کہ بہت سے لوگ کئی سالوں سے کمپیٹر پر کام کر رہے ہیں لیکن انہیں بیسک نالج آف کمپیٹر کے بارے میں نہیں لگ تو آج اس ویڈیو میں ہمارا طرف کی بیسک نالج آف کمپیٹر پر ہے تو بینے ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے ایک وزارش اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانی مارا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک و شیئر کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ کمپیٹر ہے جا کمپیٹر کی ڈیفنیشن کیا ہے کمپیٹر ایک الیکٹرونک ڈوائس ہے جس کے ذریعے سے آپ ڈیٹا کو اس میں سٹور کر سکتے ہیں اور پروسیس کر سکتے ہیں جب ہم اس کو کوئی بھی انسٹریکشن گرہ دیتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو صرف بائنڈی ڈیجرز ہی سمجھاتے ہیں یعنی یہ زیرو اور ون کی لانگویج سمجھتا ہے یہ تو ہو گیا کہ کمپیٹر کیا تھا اب بڑھتے ہیں کمپیٹر کے مین پارس کی طرف کمپیٹر کے چار مین پارس ہیں جن میں منیٹر یا LCD CPU کی بورڈ اور موس وغیرہ ہیں نیکسٹ کی بورڈ کے پارس کتنے ہیں کی بورڈ کے پارس چار ہیں جن میں الفابیٹک، نمیرک، فنکشنل اور ایڈیشنل وغیرہ کیز شامل ہیں نیکسٹ پر موس کے پارس کتنے ہیں موس کے پارس تین ہیں جن میں لیفٹ کلک، رائٹ کلک اور سکرول شامل ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے CPU کے پارس کتنے ہیں CPU کے پارس بھی تین ہیں جن میں کنٹرول یونٹ، اتمیٹک، لوجک یونٹ، میموری آر سٹوری یونٹ ہے یہ تھے CPU کے مین پارس اگر ان کے انٹرنل پارس کے بارے میں بات کی جائے تو جن میں شامل ہیں موڈر بارڈ، پروسیسر، ریم، ہارڈ ڈرائیو، ویڈیو کارٹ، ایکسپینشن سلوٹ، پاور سپلائی وغیرہ CPU کے انٹرنل پارس میں شامل ہیں فرینڈز، یہ سارا نظر آپ کو دینے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو گریفک ڈزیننگ سیکھنے سے پہلے آپ کو کمپیوٹر کا پیسنگ نالک کارپی ہونا ضروری ہے تو فرینڈ، ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تب کے لئے میں دیں اجازت، اللہ حافظ